دو آدمی بانو زلیخہ سے ملنا چاہتے ہیں مجھ سے انہیں کیا کام کہو کہ آجائیں ہویا مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہا میری بینہ ہی روز پر روز کمزور ہوتی جا رہا ہے یہ سب کسرت گریہ کے باعث ہے بانو خود پر رحم کیجئے ورنہ کل کو چلنے پھرنے کے لیے پہ آپ دوسروں کی مدد لینے پر مجبور ہو جائیں گی بانو زلیخہ آپ اپنی آنکھیں طبیب کو کیوں نہیں دکھا دیتی شاید وہ کوئی دوا دارو کر دیں میرا طبیب تو کوئی اور ہی ہے اور وہ اپنے ہی بیمار سے بے خبر ہے درود پر بانو زلیخہ یہ تازیم اس وقت اچھی لگتی تھی جب میں مصر کی بانو دوم ہوا کرتی تھی لیکن اب یہ حرکات مزی کا خیز معلوم ہوتی ہیں ذرا آگے آؤ کہو کیا بات ہے مجھ سے کیا کام تھا خوش خبری ہے بانو خوش خبری اور وہ یہ کہ یوزار سیو البتہ ہمارا مقصد آپ کے خوشنودی ہے انہام نہیں یوزار سیو کی کوئی خبر لائے ہو جی بانو وہ آپ کو بتانا تھا کہ وہ گندوں کے گوداموں کی طرف جس طرح ہم بانو زلیخہ خوش کرنا چاہتے ہیں کیا وہ بھی ہم دونوں نیاز مندوں کو خوش کرنا نہیں چاہیں گی کیوں نہیں تم یہ ہی رکھو تم لوگ ضرورت مند نہیں ہو بلکہ دھوکے باز اور مکار ہو یہ لو تمہارا انا ڈھے ریے بانو پہلے تم لوگ پوری خبر بتاؤ جی جی ضرور عالی جناب یوزار سیو ابھی ابھی گندوں کے گوداموں کی جانب گئے ہیں بس بس کافی ہے اب تم لوگ جاؤ یہاں سے چلو جاؤ انہوں نے پتا ہے کہ یوزار سیو تیپس کی گوداموں کی طرف گیا میں وہ ہی جا رہی ہوں ان کے ساتھ جاؤ پتا ہے نہ انہیں کم دکھائی دیتا ہے انہیں تنا مت چھوڑنا درود پر یوزار سیو درود پر یوزار سیو خدا بن آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اگلا شخص درود پر یوزار سیو درود پر یوزار سیو درود پر عجیز مرس عجیز مرس زندہ بات عجیز مرس زندہ بات عجیز مرس باہد پاندہ بات درود پر یوزار سیو سپاس گزار ہوں اپنا کام جاری رکھئے ساٹھ پیمانے اگلا شخص کس گودام سے استفادے کا پہلے آغاز کیا ہے پہلے سال کے گودام سے جو سات سال پہلے زخیرہ کیا گیا تھا آفرین پہلے سال کے گودام اگر زیادہ دیر بند رہیں تو خراب ہو جائیں گے یہ بتائیے کیا کاشتکاروں کو بھی گندم دے رہے ہیں نہیں آلی جناب کاشتکاروں کے پاس ایک سال کی گندم پہلے سے زخیرہ ہے صرف سنتکاروں اور شہریوں کو گندم دی جا رہی ہے پچاس پیمانے سپاس گودار ہوں یدار صیفِ حکیم پائن دباد نام اور دیگر کوائف ڈی جی ہوتی والد کا نام نمرود سکنہ شہرِ ٹپس چار بچے اور ایک ہمسہ ڈی جی ہوتی تعلق متوسط طبقہ تمہارا اس ماہ کا حصہ ساٹھ پیمانے گندم ہے ایک سکھ کے بعد تمہیں قیمت خرید پر گندم فروغ کی جائے ساٹھ سکھیں ادا کر دو موسیقی موسیقی جنابی جزارسید یہ ہر مہینے گندم دینے کے بجائے بہتر نہ ہوگا کہ ہم سال بھر گندم ایک ساتھ دے دیں سال بھر کا اناج بہت زیادہ ہو جائے گا اور چوروں اور منافخوروں کی توجہ کا باعث بن جائے گا آہ بانو بانو موسیقی 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 یا جو بھی بوڑا اور بدصورت ہو جاتا ہے اسے اپنی جان عزیز نہیں ہوتی وہ جہ بھی میرا گمشدہ نہائد عزیز ہے اور میری بینائی کی کمزوری بھی میری چاہت کراہ میں حائل نہیں ہو سکتی موسیقی 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 کہا رہاں کی آواز ہو رہی ہے جی دادا جان چاہو اپنے بابا بینی آمین سے کہو کہ میرے پاس آئے چاہو میرے بچے چاہو خیال سے جانا میرے بچے جی بابا آپ نے مجھے بھلایا تھا بینی آمین میرے بیٹھے دیکھو کیا اس کاروان کے سار کو میرے پاس لا سکتے ہو جی بہتر درود بر یاکوب نبی پیمبر خدا ملیخہ تم ہو درود خدا ہو تم پر بھی کیا ہوا پیمبر خدا نے مجھے پہچانا نہیں نہیں ملیخہ ذرا میری بینائی کمزور ہو گئی ہے میں بہت سمجھاتا ہوں اتنے کے لیے مات یا کریں لیکن بابا نہیں مانتے ہاں تو ملیخہ کیا خبر ہے خبریں تو بہت زیادہ ہیں لیکن وہ خبر نہیں جس کے آپ منتظر ہیں کہاں سے آ رہے ہو اب کہاں جا رہے ہو کس چیز کی تجارت کرتے ہو وہی ہمیشہ کی طرح ہند سے خوشبجات اور عدویات وغیرہ خرید کر اجازہ و کنان کے رستے مصر جاتا ہوں اور وہاں کے تاجروں کو فروخت کر دیتا ہوں کیا میرے گمشدہ کو بھی تلاش کیا تم نے میں نے ہر جگہ سبھی تاجروں اور سنتکاروں سے یوسف کے بارے میں معلوم کیا تھا لیکن اسے کوئی بھی نہیں جانتا میں نے بردہ فروشن سے بھی معلوم کیا تھا لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلا ایک دن تم مصر کے ایک جوان قیدی کا پیغام لائے تھے معلوم نہیں معلوم نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا یوسف مصر میں ہے اور مصر کے کیا حالات ہیں وہاں قید پڑھا ہوا ہے البتہ عزیزِ مصر نے جو ایک حکیم و دانا شخص ہے قبل از وقت گندم کی محفوظ زخیرہ سازی سے اب تک بڑی دانائی سے قہد پر قابو پایا ہوا ہے لوگ اسے یوزار سیف کی نام سے یاد کرتے ہیں اور وہ عوام میں کافی مقبول ہے یوزار سیف یہ نام یوسف سے کتنی مماثلت رکھتا ہے ہمارا یوسف کہاں اور عزیزِ مصر کہاں مجھ بوڑے ناتواں کی استقاضے کو کبھی مت بھولنا میں بھی بارگاہ خداوندی میں تمہارے لئے دعا گھو رہوں گا حتمن یا نبیِ خدا میں جہاں کہیں کا بھی سفر کروں گا آپ کے یوسف کا ضرور معلوم کروں گا خداوند تمہیں اور تمہارے کاروان والوں کو سلامتی اور خیر و برکت عطا فرمائے جاؤں ملیخہ میں منتظر رہوں گا امید کرتا ہوں کہ یاکوبِ نبی جلدہ زلد اپنے گمشورا کو پا لے خدا نگہدار خدا نگہدار کنان میں بھی قید پڑھنے کا قوی امکان ہے بیٹا ہر جن ممکن ہے کہ کچھ عرصے بات پڑے چنانچہ جس قدر ممکن ہو کن تم زخیرہ کر لو تاکہ غزائی قلت کا شکار نہ ہو موسیقی نیلہ استہ استہ خوشک ہوگا ہے تو کیا کبھی نیلے مقدس بھی خوشک ہو سکتا ہے موسیقی 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 اس حساب سے ہمیں گندوم نہیں مل سکتی تو پھر کیا کیا چاہے جائیں حکومتی گوداموں سے رجوع کریں شاید کسی طور گندوم کا انتظام ہو جائے میں تاما کے ساتھ جاتی ہوں دیکھی شاید کسی طرح گندوم مل ہی جائے اگرچہ مجھے کوئی امید نہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا ٹھہرو ہویا کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ میں اور باغپان بانوں کے پاس ہی رکھ جاتے ہیں ہاں کسر کو یوں خالی چھوڑنا ٹھیک نہیں چلو کچھ تھیلے بھی ساتھ لے لیں تو گودام چلتے ہیں چلو ہمیں یہ ماننا ہی پڑے گا کہ یوزار شیف غریب و محتاج تبقے قدل جیتنے میں کافی کامیاب رہا ہے ہاں واقعی اس نے حالات پر بخوبی کابو پایا ہے اور تمہا امور کو بڑی خوش اسلوبی سے نبایا ہے نہ صرف کمزور اور نہ تواں تبقے میں بلکہ حکومتی حلقے میں بھی اس نے اپنے اقتدار اور اثر اور سوک کو خوب و روک دیا ہے اور اسے خوب وسیع کیا ہے اس کا وجود ہمارے لے خطرے کا باعث ہے اس نے کسی بھی قسم کی فوجی کا روائی اور جارحانہ اقدام کے بغیر اپنے تمام مخالفین کو میدان سے نکال بہار کر دیا ہے دیکھا تم لوگوں نے اس نے کس طرح کسرِ آخناکتون میں ہمارے اختیارات کو ختم کر کے ہمیں مابت تک ہی محدود کر دیا ہے اور یہ بھی دیکھا کہ بانوزی کو کس طرح نظر بند کر کے گوچن نچینی پر مجبور کر اور لوگوں کی بڑی تعداد کو مابت سے منعرف کر دیا ہے میرا تو یہ خیال ہے کہ اصل حقیقت اس سے کہیں بڑھ کر ہے جسے قبول کرنے سے ہم سب آنکھیں چُرا رہے ہیں یزا عصیف نشلِ طبقے کو خداوند یقتہ سے قریب کرنے میں نیا تھی کامیاب رہا ہے اور یہ آمون اور دیگر خداوں اور قائنوں کے لیے بڑی زلط کا مقام ہے ان تمام زلطوں میں گندم کی عدم دستیابی کی زلط کا بھی اضافہ کر دیں پہلا سال تو گزر گیا اور زخیرہ گندم بھی ختم ہو گیا لیکن اب آنے والے دیگر سالوں میں کیا کریں گے کاہنانِ مابجِ آمون سب کے سب ناز و نم کے پروردہ ہیں اور گندم کی قلت اور بھوک کے متحمل نہیں ہو سکتے لیازہ ہم گندم خریدنے پر مجبور ہیں اے خدا اے آمون یوزار شیف کے ساتھ اس جنگ میں اپنے خدمتگاروں اور قائنوں کی مدد فرما گندم کا ایک پہمانہ ایک سکے کا نہ فرمون نہ فرمون تیس پہمانے گندم اگلا شخص گندم کا ہر ایک پہمانہ تین سکے کا تین سکے تین سکے کا عام لوگوں کیلئے صرف ایک سکے میں بعض کو بالکل مفت لیکن برائے ماہ بار تین سکے یہ سب کیا ہے تو قہد اور غضائی قلت پر قابو پانے کے لیے سرمایہ کہاں سے مہجب کیا جانا چاہیے ضرورت مندوں کی جیبوں سے یا دولت مندوں کی تیجوڑیوں سے تم مابت کو دیگر اغنیاں سے ملا رہے ہو آپ سے بھی دوسروں کے برابر ہی قیمت لی جا رہی ہے البتہ سرمایہ داروں کے برابر قیمت اگر عامون غنی ہے تو اس سے آپ کو کیا مطلب ہے آپ کچھ چاہیے کہ مابت کے خادمین کو کم قیمت پر گندم فروغ کریں آپ کو یہ سب کچھ عامون کا عطا کرتا ہے ہاں بالکل ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ یوزار سید اور اس کے خدا کی بدولت ہے نہ کہ عامون کی عامون تو خود اپنے کہنوں کا پیٹ نہیں پال سکتا یعنی مابت کے تین ہزار خادموں کے لیے ہمیں نو ہزار سکھے دینے ہوں گے آپ حساب میں تو کافی ماہر معلوم ہوتے ہیں جنابِ قبرونی مابت یہ قیمت تو ہرگز زیادہ نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی راشیف کے آگے گھٹنے ٹکے گا چلو چلیں چلو اگلا شخص آگے جاؤ کیا ہوا جلدی آگے بڑھو آگے کیوں نہیں آ رہے آگے جاؤ آگے بڑھو بھائی جلدی آگے جاؤ تُم ہی نے جانتے ہو یہ نام تو فیرس میں نہیں آپ یادو کسی کے غلام ہیں یا کسی کے زیر کی فالت جی ایسا ہی ہے ہم جنابِ پوتی فار اور بانو زلیخہ کے خدمتگار ہیں ہم مجبور ہیں آپ کا حصہ صرف آپ کے ارباب اختیار ہی آ کر لے جا سکتے ہیں ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں دیکھئے ہمارے ارباب بھی ضرورت مند ہے ورنہ وہ ہمیں یہاں کبھی نہ بھیجتے ہیں آپ بس اس دفعہ ہمیں گندم دے دیں ہم وعدہ کرتے ہیں آئیں گا یہاں پھر گنیں آئیں گے یہ جناب یزار سیٹ کی ہی رایت ہے اگر آپ کے ارباب آپ پر پیٹ نہیں پاسکتے تو آپ کو آزاد کیوں نہیں کر دیتے آزاد کردہ غلاموں کی کفالت کے ذمہ دارے حکومت کی ہوگی جبکہ غلام اپنے ارباب کی زیرے کفالت شمار ہوں گے یا تو آپ کے ارباب خود گندم لینے یہاں آئیں یا تو آپ لوگ کو آزاد کر دیں تاکہ آپ لوگ خود مفت گندم حاصل کر سکیں اگر ہم آزاد ہو جائیں تو ہمیں گندم مل جائے گی بشت یہ کہ آپ کے پاس آزادی کی سند ہو تب آپ حکومت کے غلام شمار کیے جائیں گے اور حکومت آپ کو گندم فرہم کرنے کی پابند ہوگی پھر یہ ادھر آئیے اس بار کو آپ کو تھوڑی گندم موق دی جا رہی ہے اگلی بار یا تو ہر باپ کے ساتھ آئیں یا آزادی کے پڑھوانے کے ساتھ سوداوند آپ کو اور جناب یوزار سیف کو اپنی حفاظت میں رکھیں ہر پٹ کو دس پیمانے گندم موق دے دیں جائیں جلدی آئیں موسیقی 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 اب لوگوں کی آمون پر وہ پہلے جیسا ایمان نے رہا موسیقی 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 دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خالی ہاتھ لوٹے ہو ازاد صیف نے حکم دیا ہے کہ سروتمندوں اور قائلوں سے تین گناہ زیادہ قیمت وصول کی جائے لوگوں کے سامنے ہماری تحقیر کی گئی ہے اور ہمارا مذاق اڑایا گیا ہے کیا معلوم تھا کہ ایک دن گندم سونے سے بھی زیادہ گرا قیمت ہو جائے گی اس وقت اس کی قسمت اس کا ساتھ دے رہی ہے میں بھی اگر اس کی جگہ ہوتا تو تشمن کو ایک لمحے کو بھی چین سے نہ بیٹھنی دیتا اور اس موقع سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا اب ہم کیا کریں مابت کے ہزاروں خادمین کو کھانا جائیں یہ وقت جنگ ہے اور جنگ میں مختلف حربیں استعمال کیے جاتے ہیں فیل وقت اقتدار یوزار صیف کے پاس ہے لہٰذا ہمیں سمجھوتا کرنا ہی پڑے گا لیکن ہمیں شکست قبول نہیں کرنی چاہیے یوزار صیف یہی تو چاہتا ہے اگر زبان کا احتیار کارگر ثابت نہ ہوا تو مجبورا ہمیں تلوار کی زبان استعمال کرنی پڑے گی ہمیں قصرِ آقناتون جانا ہوگا اور ان سے قہد کے مطالق بات کرنا ہوگی اور ان سے یہ مطالبہ کرنا ہوگا کہ وہ مابت کو مفت یا کم قیمت پر گندم فرام کریں جاؤ اور آقناتون سے کہو کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں بس اتنا ہی کسی کے زیر کفالت غلاموں کو گندم نہیں دی جائے گی یہ بھی انہوں نے ہم پر رحم کھا کر مفت دی ہے اور اگر آزاد ہو جائیں تو پھر تو پھر اس صورت میں حکومت ہماری ضروریات پوری کرنے کی پابند ہوگی کیونکہ پھر ہمارا شمار ضرورت مندوں میں ہو جائے گا میرے ساتھ آؤ سب لوگ میں جا کر باغبان کو بلاتا ہوں یہ پوٹی فار کی موہر ہے اور کوئی بھی اسے رد نہیں کر سکتا بانو لیکن ہم آزاد نہیں ہونا چاہتے ہمیں آپ کی غلامی عزیز ہے باغب ہم نے تو صرف وہی بتایا تھا جو معموری نے ہم سے کہا مجھے کسی کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہتر ہے آپ لوگ بھی اس غم قدے میں اپنی عمر مزید آیا مت کریں جائیے آپ لوگ آج سے آزاد ہیں یہ لیں یہ آپ کی آزادی کی سنت ہے کوئی بھی آپ پر نہ اعتراض کر سکتا ہے اور نہ ہی آپ کو آپ کے حق سے محبوم کر سکتا ہے لیکن لیکن ہم آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے بانو آپ کا ہم پر حق ہے ہم آپ کو کیسے چھوڑ دیں آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں اگر یہاں رہیں گے تو بھوک سے مر جائیں گے لیکن آپ تنہا زندگی کیسے گزاریں گے بانو قہد اور بھوک کا خطرت تو آپ کو بھی لاکھ ہے اب آپ کے کھانے کے لیے بھی یہاں کچھ نہیں بچا ہے ابھی قصر میں بہت سی قیمتی اشیاں موجود ہیں جنہیں فرخت کر کے گندوں مہیا کی جا سکتی ہے یہ لوگ کیا حکومتی زخائر میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا جاؤ امید کرتیوں کی اچھی زندگی کا آقاز کروں گے آپ کو خداوں کا واسطہ ہمیں یوں مت نکالیے بانو جاؤ قصر زلقہ کے رنج و غم سے نجات پالو بانو ہم آپ کے غلام ہیں ہم اپنے عرباب کو کیسے تنہا چھوڑ دیں بس کبھی کبھائی مجھے یاد کر لینا ہمیں آپ کی عادت ہو گئی ہے بانو ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے تم لوگ بھی بہت یاد ہوگی جاؤ جاؤ چلے جاؤ بانو ہم پچپن سے آپ کے پاس رہے ہیں بانو بانو ہم آپ کو تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم آپ کو تنہا کیسے چھوڑ دیں تم لوگوں کے لیے اب یہاں کوئی جھکا دیں چلے جاؤ میں تنہائی کو زیادہ ترجی دوں کے کبھائی کبھائی کوئی فائدہ نہیں کبھائی کوئی فائدہ نہیں وہ اب ہمیں قبول نہیں کریں گے ہرکیس قبول نہیں کریں گے موسیقی کیا واقعی چلے یہاں سے دیکھت رہی ہو انہیں اب ہماری ضرورت نہیں رہی بلکل ضرورت نہیں رہی موسیقی آخر ایسی بھی کیا افتادہ پڑی جو آخمہ ہوں ملاقات کے متقاضی ہیں کہیں گندم کی قلت نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تو نہیں کر دیا یقین ان دو سالوں میں ان کے گندم کے زخائر ختم ہو چکے ہوں گے میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ جناب یزار صیف بھی یہاں موجود ہوں وگر نہ اس خبیص آخمہ ہوں سے ہم اکیلے نہیں نمٹ سکتے جناب یزار صیف کو بلاؤ موسیقی 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 یوزارسی یوزار 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 او کس قدر بے موفو کتر سانتے لو میں تمارے خدا سے تمارے شکایت کروں گی دیکھو تم نے میری کیا حالت کرتی ہے اوشے اس خالی قدر سے فرشت ہوتی ہے مجھے دار رکھتا ہے تم بھی بتاؤ میں گنا جاؤں گا پنا لو یہ رس میں جواباتی نہیں ہے یہ رس میں عاشقی نہیں ہے یہ پیپسی یہ تنائی کب تک تماری طرف سے یہ پیروخی کتنا رو ہوں کتنا گڑ گڑا ہوں اب تو میری آنکھوں نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا کب تک انتے سا کے عاشق سا ہوں تمارا قسور پیروخی تمارا قسور پیروخی بھلا تمہیں میرے حالت انسار کی کیا خبر اگر خبر ہوتی اور پھر بے رخی دکھاتے تو قصوروار ہوتے لیکن تمہیں کیا ملو تم تو یہی سمجھ رہ ہوگے سروتمند سلے خناس و نیمے غرق موشو خرم زندگی پسر کر رہی ہوگی بیسے تم اسے یاد کیوں کرنے لگے جس نے بسو تمہیں زندان میں ڈالا اور عزیتیں پہنچا مجھے تو اسی پاک پہ کہ تم نے مجھے سوزانی دی تمہاری شکر گزارونا چاہیے باوجود ان تمام توہمتوں سازشوں اور خیالت کے جو میں نے تمہارے خلاف کیے یہ کیسی بیچا توقع ہے نا میں تم سے جمع مردی محبت و وفادائی کی توقع رکھتی ہوں امید کرتی ہوں کہ تم ہمیشہ دشمنوں کے شرح اور زمانے کے سرد و گرم سے امان میں رو لیکن زلیخہ ہرگز نا امید نہیں ہوگی ہمیدیں آپ تک میں تمہارے فراہ میں زندگی گزار دی آج کے بعد تمہارے انتثار میں گزار دوں گی ہمیشہ تمہارے انتثار میں گزار دوں گی انتصار میں گزار دوگی یوسف